دوستو میں فراز ملک پچھلے دو تین دن سے ایک خبر کافی زیادہ چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اور وہ ہے بیہار کے بیدھان سبا کی خبر بیہار کے بیدھان سبا میں کافی زیادہ ہاتھا پائی ہوئی ہے بیدھائیکوں کے بیچ پولس کرمیوں کے بیچ ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے کہ اتنا بڑا ہنگامہ بیدھان سبا میں ہوا ہو آخر کیا ہے پورا معاملہ اور کیوں ہی ہے یہ ہاتھا پائی آئیے اسی پر تھوڑی سی چرچہ کرتے ہیں بیہار کے اندر بی جے پی گڑبندر کی اینڈی اے سرکار ہے اور اس کے مکھے منتری ہیں نتیش کمار نتیش کمار بیدھان سبا میں ایک بل لے کر آئے تھے اور اس بل کو پاس کربانا چاہتے تھے بپکش اس بل کے خلاب تھا اس بل کو پاس کربا کر یہ قانون لاغو نہیں ہونے دینا چاہتا تھا بپکش آخر ایسا کیا ہے اس بل کے اندر جو ہاتھا پائی تک کی نوبت بیدھان سبا میں آگئی اور بپکش اس کو عام آدمی کے خلاب بتا رہا ہے بھئی نتیش کمار اس کو عام آدمی کے لیے اچھا بل بتا رہے ہیں حاصل میں یہ بل جو ہے یہ بیہار کی پولیس کے لیے ہے بیہار کے اندر ابھی بھی وہاں کی پولیس کو ملٹری پولیس کے نام سے جانا جاتا ہے کسی اور راجے میں پولیس کو ملٹری پولیس نہیں کہا جاتا ہے لیکن بیہار کے اندر ملٹری پولیس کے نام سے وہاں کی پولیس کو جانا جاتا ہے اس بل کو لانے کا پہلا عدیش یہ ہے کہ پولیس کے نام کے آگے سے ملٹری کو ہٹایا جائے اور دوسرا عدیش یہ ہے جس کو لے کر بپخش ہنگامہ کر رہا ہے اور عام آدمی کے لیے ایک خطرنا قانون بتایا جا رہا ہے بپخش کی طرف سے ہنگامہ کیا تھا تیجسبی یادب اور سوریہ یادب کو گرفتار بھی کر لیا تھا پولیس نے اس بدھیک کا نام ہے بیہار بشیش شسستر پولیس بدھیک اس کے تحت پولیس کو کچھ پوبر دی گئی ہے کچھ شکتی دی گئی ہے اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد پولیس کو اتنی شکتی دے دی جائے گی کہ وہ بینہ کسی وارنٹ کے کسی کی بھی تلاشی لے سکتی ہے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے بینہ کسی وارنٹ کے ساتھی ساتھ بینہ وارنٹ کے ہی پولیس کسی کے بھی گھر میں جا کر تلاشی لے سکتی ہے گھر کی وارنٹ نہیں بھی ہوگا اس گھر کی تلاشی کا لیکن پھر بھی پولیس کے پاس اب اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ کسی کے بھی گھر میں جا کر تلاشی لے سکتی ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس بدھائک میں جس سے پولیس کو کافی شکتی پردان کی گئی ہے ایسا نتیش بابو کی سرکار کا کہنا ہے لیکن بپکش اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہے اس کا ورود کیوں کر رہا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں تیجس بھی یادب نے اس قانون کو لے کر کہا کہ یہ کیا قانون ہے پولیس کے پاس ونہ وارنٹ کے گرفتار کرنے کا عدھکار پہلے سے ہی ہے لیکن پھر اس قانون کو کیوں لیا جا رہا ہے سی ایم کسے بے کو بنا رہے ہیں جب بیدھان سبا میں بیدھائکوں کی پٹائی ہو رہی ہے تو اب عام لوگوں کو گھر میں گھس کر پیٹیں گے آپ کو بتا دیں جو بیدھان سبا میں بیدھائکوں کی پٹائی ہوئی ہے وہ سرکشہ کرمیوں نہیں مارا ہے ان کو ہاتھ اپائی جو ہوئی ہے پولیس بالوں کی بیچ اور بیدھائکوں کی بیچ ہی ہوئی ہے تو اسی بات کو لے کر تیجس بھی یادب نے کہا کہ بیدھان سبا میں جب بیدھائکوں کی پٹائی کر رہی ہے پولیس تو عام آدمی کا کیا ہوگا عام آدمی کے گھر میں گھس کر پولیس کس طریقے سے ان کو پریشان کرے گی تیجس بھی یادب نے آگے کہا کہ اس قانون سے پولیس جب چاہے کسی کی تلاشی لے سکتی ہے کسی کو گرفتار کر سکتی ہے سرکار بحث نہیں ہونے دینا چاہتی بحث سے بھاگ رہی ہے میں بحث کے لیے تیار ہوں نتیش کمار پولیس کو ششک نہیں بلکہ گنڈا بنا رہے ہیں یہ کہنا ہے تیجس بھی یادب کا بھائی نتیش کمار کا اس بل کو لے کر یہ کہنا ہے کہ بنا ہی پڑے بپکش جو ہے اس بل پر آروپ لگا رہا ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا مقصد اس فورس کو بنانے کا یہ ہے کہ یہ فورس جو ہے جو سرکاری پرتشتھان ہے جیسے ائرپورٹ ہوا میٹرو ہوا یا پھر ریل بے اسٹیشن ہوا یہاں پر اس پولیس کو تینات کیا جائے گا اور یہ پولیس ہر اس شخص کی تلاشی لے گی جس پر پولیس کو شک ہوگا ایسا نہیں ہے کہ پولیس کسی کے گھر میں بھی کھج جائے گی ایسا کہنا ہے نتیش کمار کا انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ پر اس پولیس کو تینات کیا جائے گا جہاں پر سرکاری پرتشتھان ہے تو وہاں پر پولیس کسی کی بھی تلاشی لے سکتی اگر پولیس کو تھوڑا بہت شک ہوگا لیکن تیجس بھی یادب کا یہ کہنا ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد پولیس عام لوگوں کو پریشان کرے گی تو اسی کو لے کر کافی ہنگامہ بیہار کے اندر مچا ہوا ہے تو فیلال دیکھتے ہیں اب اس قانون کا کیا ہوتا ہے ویسے قانون تو بہت اچھے ہوتے ہیں جو لاغو کی جاتے ہیں اگر اس کا میس یوز نہ کیا جائے بیپکش کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد سرکار اب ان کے گھر پر پولیس بھیج دے گی ونائی وارن کے پولیس ان کے گھر میں آئے گی تلاشی کرے گی پریشان کرے گی شاید اسی لیے بیپکش اس قانون کا ویروت کر رہا ہے تو اس پورے قانون پر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے پورے میٹر پر آپ لوگ بھی اپنی پرتگریہ کمنٹ باکس میں ضرور دیں ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا جائے ہند جائے بھارت